اچھے سر یہ بتائیں چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال صاحب کا جو دور رہا ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کس طرح کا سمجھتے ہیں کہ وہ دور رہا ہے سر وہ تو خود انہوں نے اپنی جو سپیچ کی ہے انویل جو سال ہوتا ہے نیا سال شروع ہوتا ہے جو ڈیشی کا اس میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پچپن ہزار سے زیادہ کیس سپنڈنگ ہیں اور یہ پنٹنسی کی انہوں نے ایک ریسن دی ہے کہ چونکہ پولیٹیکل کیسز بہت زیادہ تھے لہٰذا ہم ادھر تو جو نہیں دیسے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ریسن نہیں پولیٹیکل اگر ہر معاملے پر اور مخصوص پارٹیاں ہر چیز پر سپریم کورٹ میں آئیں گے تو ان کو ڈسکرچ کرنا چاہیے تھے آپ نے قانون اور آئین کے مطابق لوگوں کے بھی توقع ہے اور وہ زیادہ ہیں سیول کیسز کرمینل کیسز آئینی کیسز ہیومن رائٹس کے حوالے سے کیسز وہ اب اگر ساٹھ ہزار سے زیادہ یا پچپن ہزار سیکسیڈ کر جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کے دور میں تو یہ ان کا اعتراف ہی کافی ہے کہ وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکے جتنا کہ لوگوں کو ان سے توقعات تھی اب جہاں تک قاضی فائزی صاحب کی احمد کا تعلق ہے تو بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے وہ کلا کے گریبنسز بھی ہیں عدلیہ کے ساتھ جس کے اپنے درمیان بھی آوازیں اٹھتی رہی ہیں اب دیکھیں نا بنجار صاحب کے دور میں بار بار یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ فل کورٹ ہونی چاہیے ایک دفعہ نہیں بیس یا دفعہ اور یہ وہ کلا کے جانب سے ہی نہیں خود سپنیو کورٹ کے ججز کی جانب سے بھی یہ آواز اٹھایا گیا آپ کو منصور علی شاہ صاحب جسٹس من ان کا ریسنٹلی انہوں نے پھر کہا ہے اس سے پیشتر قاضی فائزی صاحب نے بھی کہا ہے باقی ججز نے بھی کہا ہے امین الدین خان صاحب نے کہا ہے اور پھر سردار طارق مسعود صاحب نے کہا ہے جسٹس مندو خیل صاحب کا بھی تھے تو لہٰذا بلکہ اس حد تک کہ جسٹس مندو خیل صاحب اور میاں خیل صاحب کا تو ایک ججمنٹ ہے کہ آپ تو ری رائٹنگ آف کنسیچوشن کر رہے ہیں یعنی اس دور میں اس حد تک ججز کے گریونس تو اب قاضی صاحب وہ ماشاءاللہ بڑے سٹیٹ فارورد بھی ہیں ان کی اللہ تعالی نے گارڈ گفٹڈ صلاحیتیں بھی دی ہیں وہ عاملات کو سمجھتے بھی ہیں ججز کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں اور لٹیکل پبلک کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں اور ملک کی حالات بھی ان کے مدن نظر ہیں کہ ملک اس وقت کس طرف جا رہا ہے تو بہت سارے قانونی اور آئینی پہلو ان کے سامنے آئیں گے لیکن ان کی قانون پر گرفٹ آئین کی مہارت جمہوریت کے لیے صافت کارنر بلکہ جمہوریت کی بقا کے لیے انہوں نے آپ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں چلے گئے تھے اور پھر ان کو جو گریونسز ہیں خود کیونکہ ایک بہت بڑی ابتلاع سے گزرے ہیں ان کے خلاف ایک اللیگل غیر قانونی طور پر ایک ریفرنس آیا تھا جس کو انہوں نے انہوں کی میسز نے اپن کوٹ میں فیس کیا اور اس میں کامیاب ہوئے تو وہ جانتے ہیں ان کی صلاحیتوں سے ہم یہ بات اخذ کر سکتے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ بطور جچ بطور وکیل اور پھر باقی پہلووں کو دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہ ساری چیزوں کا چونکہ علم اور دراکھ رکھتے ہیں آئین پر ان کی مہارت ہے اور ویسے بھی پبلک کے لیے عوام کے لیے بھی ان کا امیج ایک خوش آئند ہے تو میری رائے ہے کہ وہ ان تمام مسائل پر قابو پائیں گے پرانے والا دور ان کا ایک خوبصورت دور ہوگا چیلے چیلے